مسلمانوں ہمارا دین اتنا اہم ہے اتنا عظیم ہے کہ ہمارے دین نے پیدا ہونے کے بعد آنکھ کھولنے سے لے کر مرنے تک آنکھ بند ہونے تک کونسی چیز کیسے کرنا چاہیے یہ تک بتا دیا یعنی پوری زندگی میں کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا نہ ہو بلکہ جب بچہ پیدا ہو کر آنکھ کھولتا ہے تو اسلام قانون لاکر کے بتا رہا ہے اسلام قانون بیان کرتا ہے کہ بچے کی آنکھ کھولے وہ پیدا ہو جائے اس کے کان میں پہلے ازان پڑھو دیکھو بچے نے آنکھ کھولی قانون آ گیا رسول اللہ نے فرمان جاری کر دیا اس کے کان میں ازان پڑھو کیوں اس لئے کہ شیطان اس کو کچھوکے دے رہے ابھی دنیا کو پتہ ہی نہیں کہ بچہ روتا کیوں ہے دنیا میں آنے کے بعد بچہ روتا کیوں ہے سائنس اب تک اس پر خاموش ہے اور سارے چودہ سو سال پہلے مصطفیٰ جانے رحمت بتا رہے بچے کے رونے کی دو وجہ ہے ایک تو شیطان اس کو کچھوکے دیتا ہے اور ایک تو وہ ماں کے پیٹ سے نئی دنیا میں آتا ہے تو اس کو وحشت ہوتی ہے وحشت اب ازان کی برکت سے شیطان بھی بھاگتا ہے اور انسان کی وحشت بھی دور ہوتی ہے اس لئے بچے کے کان میں ازان پڑھی جائے آج تک ترقی کے باوجود سائنس خاموش ہے کہ بچہ روتا کیوں ہے لیکن غیب دا نبی نے سارے چودہ سو سال پہلے اس کی دونوں وجہ بیان کر دیا کانون بھی دے دیا ازان پڑھو کی اس لئے کہ ازان کی برکت سے حدیث پاک میں آتا ہے جب ازان کے کلمات پڑھے جاتے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور جو کچھوکے دے رہا تھا وہ بھاگ گیا اور ازان کی برکت سے وحشت بھی دور ہوتی ہے گھبرات بھی دور ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تھے تو اندھیرہ دیکھ کر کے وحشت ہو رہی تھی جو کہ جنت میں اندھیرہ نہیں ہے اجالہ ہی اجالہ ہے یہاں وحشت ہو رہی تھی تو جبریل علیہ السلام نے ازان پڑھی اللہ نے وحشت دور کر دی ازان کی برکت سے وحشت دور ہوتی اسی لئے کبھی اگر آپ کو بھی گھبرات ہو تو ازان کے کلمات پڑھا کرو ازان صرف وہ نہیں ہے جو موزن کان میں انگلیاں ڈال کر کے پڑھتے اللہ اکبر اللہ اکبر صرف لائے میں پڑھنے کا نام ازان نہیں ہے اگر آپ کو وحشت ہو رہی تو آپ بھی ازان کے کلمات دور آ سکتے اللہ اپنے اپنے دل میں زبان پہل کے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد واللہ الہ الا اللہ اشہد واللہ الہ الا اللہ اس کی برکت سے بھی آپ کی وحشت دور ہو جائے اب آپ دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ پیدا ہونے سے لے کہ آنکھ کھولنے سے لے کہ آنکھ بن کرنے تک حضور نے پورا قانون دیا دیکھا آپ نے پیدا ہوا بچہ تو کانوے ازان دو اور پھر قانون دیا جب کوئی مر جائے توجہ کریں کسی مذہب میں یہ قانون نہیں ملے گا یہ تعلیم نہیں ملے جب کوئی مر جائے تو اس کی آنکھیں بند کر دو آنکھ کھلنے سے قانون شروع ہوا آنکھ بند کرنے کی بھی بات ہو رہی آنکھ بند کر دو راکھ بند کرتے میں پڑھو بسم اللہ وعالم اللہ رسول اللہ صلی اللہ دعا بھی عطا فرماتے یعنی کہیں پر ہمیں کشنا قانون نہیں چھوڑا گیا لیکن یہ اپنی کم نصیبی ہے کہ ہم نے دین پڑھا نہیں دین نہیں پڑھا اسی لئے سب کچھ ہو رہا ہے دین نہیں پڑھا اسی لئے سب کچھ ہو رہا ہے دین پڑھئے دین کے قریب آئیے ہر مسلمان پر کم سے کم اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جو اس کے لئے زندگی کے ضروریات میں شامل ہے یعنی کون سا علم فرض ہے طہارت کیسے کی جائے وضو ہے گسل ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے تجارت کے کاروبار کے مسائل ہیں مسجد میں آنے جانے کے مسائل ہیں یہ سب چیزیں سیکھنا ہم پہ فرض ہے اگر نہ سیکھیں گے اتنا علم جتنا علم انسان کی زندگی کے لئے ضروری قرار دیا گیا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایسا شخص حساب کتاب کے بغیر جہنم میں جائے گا جس شخص نے فرض علم حاصل نہیں کیا اس لئے کہ آپ کہیں گے میں نے تو نماز پڑھی نماز سیکھے بغیر پڑھی نماز ہوئی ہی نہیں آپ کہیں نہیں بھی اللہ قبول کرنے والا ہے اللہ تو قبول کرتا ہے مجھے تو آتی نہیں معلوم نہیں تھا تو کیا کروں معلوم ہونا کوئی عذر نہیں نامعلوم ہونا کوئی عذر نہیں تم نے سیکھا کیوں نہیں بلکہ لوگ تو یہ کہتے ہیں یار علم والوں سے گلتی ہو تو ان کو ڈبل گناہ ملتا ہے بغیر علم والوں سے تو ان کو کوئی گناہ نہیں ملتا یا ایک گناہ ملتا ہے یہ غلط ہے یہ آپ کی منگڑا تھا یہ بھی نا علم ہونے کی وجہ سے علم والے سے اگر گلتی ہو تو اس کو ایک گناہ ملے گا کیونکہ اس نے علم سیکھا ہے عمل نہ کرنے کا ایک گناہ اس کو ہے لیکن جس نے علم نہیں سکھا اور اس نے گلتی کی تو اس شخص کو دو گناہ ملیں گے ایک علم نہ سکھنے کا گناہ ایک عمل نہ کرنے کا گناہ اس کے لیے دو گناہ ہے اس لیے علم کی طرف آؤ بالخصوص میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جب ہم کمپیوٹر سیکھنے کے لیے چھے مہینے کا وقت کمپیوٹر کے لیے دے سکتے ہیں انگلیس سپیکنگ کے لیے چھے چھے مہینے سالسل بھر کا وقت نکال سکتے ہیں تو کیا ہم اپنی مسجد کے امام کے پاس آ کر نماز سیکھنے کے لیے دو چار دن کا ٹائم نہیں دے سکتے نماز مکمل سیکھنے کے لیے دو دن ایک ایک گھنٹہ کافی یعنی دو گھنٹے میں آپ پوری نماز سیکھ سکتے ہیں لیکن سیکھتا کون ہے نماز میں تقریباً باون مقامات ایسے آتے ہیں پوری دو رکت نماز میں کہ اگر آپ جہاں بھول کر دو سکتا ہے کسے پتا ہے کون کرتا ہے بچپنے سے مسجد میں آرہے ہیں لوگوں کو سرزمین پر رکھتے تھے ہم نے بھی ماتہ ٹیک دیا ماتہ ٹیکنے کا نام نماز نہیں ہے کھڑے ہو جانے کا نام نماز نہیں ہے امام کے پیچھے نماز کیا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں سلو کمار آئی تمونی سلی نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوے دیکھتے ہو